اگلی وار بریکنگ یہ رہی آپ کے سامنے گازہ کے پشمی مسجد پر اسرائیل کا اٹیک ہو گیا ہے یہ اس وقت کی ایک اور بڑی خبار بیچ کیمپ میں اسرائیل کا زبردست اٹیک ہوا ہے یہ تصویر آپ دیکھئے کس طرح سے بیچ کیمپ میں اسرائیل نے زبردست اٹیک کیا ہے اور یہاں کی جو مسجد ہے اس پر اسرائیل کا زبردست اٹیک ہوا ہے گازہ کی پشمی مسجد پر اسرائیل کا زوردار اٹیک بیچ کیمپ میں اسرائیل نے اس اٹیک کو انجام دیا جس کی تصویریں اس وقت آپ ٹی وی نائن بھارت پرش پر دیکھویں اگلی بڑی خبار اسرائیل کے حملے کے بعد اٹھا دھوئے کا خبار گازہ پٹی میں اسرائیل کی ائر سٹائک گازہ پٹی میں اسرائیل کی ائر سٹائک کے بعد کیسی تصویریں نکل کر سامنے ہیں یہ دیکھیں جو بلڈنگز آئیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور دھوئے کا غبار اٹھتا آپ کو صاف طور پر نظر آ رہا ہو اور دیکھیں یہ خبر آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں غازہ کی پشمی مسجد پر بھی اسرائیل نے زوردار اٹیک کیا ہے جس کی تصویریں اب آپ کے سامنے ہیں بیچ کیمپ میں اسرائیل نے یہ زبردست اٹیک کیا ٹی وی نائن بھارت ورش پر یہ ایکسکلوسف تصویریں آپ کے سامنے ہیں مسجد پر اسرائیلی اٹیک کی سنٹرل گازہ میں اسرائیل کا بڑا حملہ شورے علاقے میں اسرائیل کا ہوایی حملہ ہتیار ڈپو پر اسرائیلی ائر سٹوائک اور ایک اور گازہ بھریکنگ گازہ پوڈر پر آمنے سامنے کی جنگ شروع ہو گئی ہے ایر پی جی کے حملے سے کئی ٹینکوں کو کر دیا گیا ہے تباہ اس کے تصویریں دیکھئے اپرون علاقے میں آمنے سامنے کی جنگ اسرائیلی فورس پر بلڈوزر سے حملہ بلڈوزر لے کر پہنچا حماس کا لڑاکہ تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کی لڑائی چل رہی ہے ایک طرف ہوای حملے چل رہے ہیں ہماری دوسرے طرف دیکھئے بلڈوزر لے کر حماس کا یہ لڑاکہ پہنچا بلڈوزر سے اس لڑائی میں ایک نئی تصویر جوڑ دی گئی ہے کیونکہ بلڈوزر کو ہم نے کبھی اس طرح سے ید میں استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فینسنگ کو توڑنے کے لئے بلڈوزر کا استعمال کیا گیا جیسی بھی مشینوں کا استعمال کیا گیا پھر سے ایسی تصویر اور اسرائیل نے غازہ پٹی پر زوردار حملہ کیا ہے پانچ سو ٹھکانوں پر آئی ڈی ایف نے ائر سٹرائک کی ہے فائٹر پلین اور ہیلیکاپٹر سے اسرائیل کے اٹیک کا سلسلہ جاری اگلی بڑی خبر سینٹرل غازہ سے سینٹرل غازہ میں اسرائیل کا بڑا حملہ شورے علاقے میں اسرائیل کے ہوای حملے اتیار کے ڈیپو پر اسرائیل کا ائر سٹرائک ائر سٹرائک اور کس طریقے سے اتیاروں کے ڈیپو پر نشانہ بنایا گیا یہ دیکھیں تصویریں پہلی تصویر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ سیدھا ٹارگٹ کیا گیا اٹیک کیا گیا اور اٹیک کے بھار کی تصویریں اور ایک اور اہم خبر اسرائیلی لڑاکو ویمانوں کا ایکشن بھی نظر آیا ہے حماس کے ڈیڑھ سو ٹھکانوں پر بارودی کہر برپا دیا گیا ایک ساتھ ایک سو ستر لڑاکو ویمانوں نے حملہ کیا حماس کے چھکانوں پر ایک سو پچیس ٹن بارود گرایا گیا ہے